کامیابی کا راستہ دیکھئے براہ راست مدنی چینل پر جس میں نگران مرکزی مجلس شورا مدنی پھول ارشانت فرماتے ہیں جبکہ فیضان سہری میں بھی صبح صادق سے قبل مدنی پھولوں سے آپ نے نوازہ ملاحظہ کیجئے ہر بات ہر ایک سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جن کا دو کے علاوہ تیسلے تک پہنچنا بھی جائز نہیں ہوتا ہر بات ہر ایک کے سامے نہیں کی جاتی بات ہو رہی ہوتی ہے آہ یار وہ تمہاری جو کھالا ہے نا اب وہ کھالا ہے تو کھالا کی باتیں سب کے سامے ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ کھالا کی بات صرف اس بچے سے کرنے ہی کی حاجت ہو ہم بلا اجازت شریع تیسرے فرد تک یہ بات کر کے خود تو برے بن گئے نا ہماری تو برائی ہو گئی اب دیکھیں ایک شخص بات کر رہا ہوتا ہے نا سارے لوگ اس کو سن رہے ہوتا ہے بڑی وہ ایکسپرینٹ یہ نہیں کدھر یوں ہو رہا ہے ادھر یوں ہو رہا ہے یہ ہو گیا رہے میرا کو پتا ہے کہ حکومت کے کیا منصوب ہے مجھے پتا ہے کہ یہ سے کیسے آگا ہے یہ نہیں اس ڈسکیشن کو میں مطلب کے کوئی نہیں اہمیت دیتا وہ بڑی مطلب کے کلکولیٹڈ اور کام آنے والی باتیں کرتا ہے جس کو سننے کے بعد جب آپ گھر جائیں تو آپ کی زندگی میں تبدیل لی آتی اس کی باتیں یہ آپ کو تجربہ ہوگا حضرت سے دیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے تو پھر نیکیوں میں کیوں سوستی کرتے ہو ایک مرتبہ کسی نے عرض کی یا امیر المومنین یہ کام آپ کل پر موخر کر دیجئے گا کل کر لیجئے گا ارشاد فرمائے میں روزانہ کا کام ایک دن میں بہمشکل کر پاتا ہوں دیکھیں یہ بھی تو مصرف لوگ ہیں میں روزانہ کا کام ایک دن میں بہمشکل کر پاتا ہوں اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑوں گا تو پھر دو دن کا کام ایک دن میں کیسے کروں گا ٹائم بھی کوئی پاس کرنے کی چیزیں ٹائم کیا ماذا فٹبول ہے جو پاس کریں گے آپ کسی کو نہیں ٹائم نہیں پاس کیا جاتا ٹائم یوٹیلائز کیا جاتا ہے فرماتے ہیں یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں یہ جو ڈیلی بیسس صبح و شام یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں ان کو اچھی عامال سے زینت بخشو آپ اس وقت جو مدی جینلوں میں بیٹھے ہیں ہم اللہ تعالی سے اچھا گمان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ بیٹھنا جنت کے راستے پر لے گئے جائے گا سیم ٹائم کیا کہیں گے ایسا اب نین سے اٹھا کر جلدی ہلدی کھانا بھی کھلانا ہوتا ہے امی نے تو لڑتے ہیں بچے اٹھنے کے بعد وہ مود اچھا نہیں ہوتا آخر ایسا کیا خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو اٹھنے کے بعد گسا رہا ہوتا ہے آنکھیں ملنا جنجلا پرنا لاگ جمعائی انگرائی نام کے اٹھنے پہ لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے جب بھی اٹھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اٹھنے کے بعد ذہن بنا لیجئے کہ اٹھتے ہی میں وضو کروں گا وضو کرتے میں نے تحجد کی نماز پڑھنی ہے چہرہ بھی حشات بشاش ہوگا اور ماحول بھی گھر کا مدینہ مدینہ ہو جائے گا اچھا سوتے 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 بارہ ساڑھے بارہ ایک ڈیڑھ بچ جائے اور پھر ساڑھے تین چار بجے کوئی اٹھانے کی ترقی بنایا تو یہ بھی ایک آزمائش والی کی جب آنکھ نہیں گلے گی تو آپ کو جب آپ کے کان میں فجر کی ازان آئے گی اور اب آپ گھبرا کے اٹھو گئے کیا ہوا ازان ہو گئی اٹھایا نہیں اب وہ بولیں گے کہ بھائی کتنا اٹھائیں آپ کو ہم آپ کو اٹھائیں یا آپ مسہری کریں تو بلکل ایسا نورمل لگیے رفیق الحرمین میں ماشاءاللہ پورا ایک باب ہے ہمارے ناظرین اسے بھی پڑھ لیں اور ایک بہت پیاری وی سی ڈی امیرل سنت کی حاضری مدینہ کا طریقہ اگر وہ دیکھ لیں تو سبحان اللہ امیرل سنت میں باقاعدہ سنہری جالیوں کا ایک ہم نے ڈیمو بنایا تھا اس کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کو گائیڈ کیا ہے مجھے اس شیر کا مطلب سمجھنا ہے وہ مطیروں کا جکر خوف سے پانی پایا یا سیاہ کاروں کا دامن پر مچلنا دیکھو کعبہ مشرفہ میں ایک یوں سمجھیں کہ ایک حیبت و جلال ہے وہ ایک کیفیت بن جاتی ہے خوف خدا کی وجہ سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی یہ برکت ہے کہ گناہگار سیاہ کار بدکار بھی یہاں آتے ہیں تو یہاں پر ایسی رحمت و شفقت اور شفاعت کی ایسی امید اور ایسی یہاں پر ہے کہ وہاں پر یہ سیاہ کاروں کا دامن پر مچلنا دیکھو میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ صبح صبح ہمیں ایک عجیب و غریب دھکت ہم پر تاری ہوتی ہے اور رونے کو دل کرتا ہے لیکن جب ہم سیاری وغیرہ کھا لیتے ہیں وہ رکت ہمیں نصیب نہیں ہوتی یہ کیا وجہ ہے یہ ایک انسان کا ایک نیچر ہے کبھی رکت تاری ہوتی ہے رونے کا جی چاہتا ہے اور کبھی ایک نارمل سی پوزیشن ہو جاتی ہے جب سوچ دوسری طرف کنورڈ ہو گئی تو وہ کیفیت بھی کنورڈ ہو جاتی ہے اسی طرح پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بھی رکت قلبی میں کمی آتی ہے الحمدللہ عزواجل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ باب المدینہ میں بعد نماز فجر بیان ہوتا پچیس چھبیس منٹ کا کم ہو بیش ماشاءاللہ متقیفین کا بھرپور اس میں تعاون ہے یقیناً وہ تعاون میں آپ کا بھی ایک اپنا حصہ شامل ہے تو ابھی ہمارا جو مدنی مشورہ ہے یہ فیدان مدینہ میں ایک سو تیس کے آس پاس حلقوں کے جو ہمارے نگران اسلامی بھائی ہیں اور پھر اس میں علاقے بھی بنائے گئے جیسے کہ چند چند حلقوں پر تو اس کے بھی نگران بنائے گئے ہیں الحمدللہ ان کا بھی ہم مدنی مشورہ کر رہے ہیں کہ اب تک کیا ہوا اور ہمارے اہداف کیا ہیں کہاں تک ہم پہنچے ہیں اور ہمیں ابھی کہاں پہنچنا ہے تو الحمدللہ اس پر مشورہ جاری ہے اللہ تعالی ہمارے مشورے میں برکت عطا فرمائے